بھارت میں پاکستان کے اچائک عبدالباسط نے حریت نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کو پرانی پرمپرہ بتاتے ہوئے 25 اگست کو ہونے والی سچی وستر کی وارتہ کو رد کر دینا اسے ایک غلط قدم بتایا غلط فیصلہ بتایا ساتھی ساتھ بھارت پر بھی گمبھیر آروپ مر دیا ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے جیڈیو سانسط علی انورنساری صاحب ہیں سر کیا رویہ ہے پاکستان کو اور پاکستان نے آج جو کچھ کہا اچائک نے جو کچھ کہا کیا ساویت کرنا چاہ رہا پاکستان نہیں دیکھئے یہ پاکستان کا تو پورا ناروئیہ ہے بار بار اُلنگھن کرتا ہے سیما کا گولی بھاری کرتا ہے اور اس طرح کی دلیلیں وہ دیتا اب سوال یہ ہے کہ جو اپنے چھپن انچ والے نیتا جی ہیں وہ کیا کر رہا ہے آپ نے باتچیت کا ذکر کیا آپ مانتے ہیں کہ جو سرکار نے فیصلہ کیا کہ سچے وستر کی بات اب نہیں ہوگی وہ شاید کیا غلط فیصلہ ہے آپ کے ساتھ آپ سے یہ بات ہوتی اور پاکستان جا کر مخالفت کرتے اپنی بات مجبوطی سے رکھتے کیا وہ جیادہ بہتر وکلپ ہوتا ہے دیکھئے بہت ساری چیزوں کی تو جانکاری نہیں ہوتی ہے سدھے سدھے سبھی لوگوں کو ستھا میں ہے لیکن دیش کو تو ستھا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اتنی لمبی چوڑی آپ بات کیے ہیں تو اس مسئلے کا حل چاہیے جانتا کو جاہیر ہے دونوں ملکوں کی جو عوام ہے جانتا ہے وہ سرحد کے اس پار اور اس پار وہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے یہ ستھا کا کھیل ہوتا تو اب اسی میں وہاں کا جو سچویشن ہے وہاں کی جو سینہ ہے وہاں کے جو بہت حد تک کفیہ ایجنسی ہے اس پر بھی سرکار کا بہت پکڑ نہیں ہے اور یہاں جو کشمیر کا مسئلہ ہے اپنے لوگ ہمارے لوگ ہمارا کشمیر ہے بھارت کا بھی نہیں حصہ ہے جو کچھ لوگ اتارو ہیں اس طرح کے بات کر رہے ہیں تو اس کو کیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیز تو جنتا ہم لوگ اپوزیشن کے لوگ ہم لوگ تو حل چاہیں گے اور ہم لوگ تو چاہیں گے بھائی باتچیت سے ہی یہی دنیا کی روایت رہی ہے پرمپرہ رہی ہے کہ باتچیت سے حل ہو لیکن اب یہ کیا طریقہ اپناتے ہیں کب تک کیلئے باتچیت یا کیا کریں گے اب ان کو پردھان منطری جی کو بولنا چاہیے اس پر اسٹینڈ کلیر کرنا چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو اپنا اسٹینڈ کلیر کرنا چاہیے کیا اندرونی مسئلے ہیں ان کو یہ کر کے اور کنفیڈنس میں لینا چاہیے اپوزیشن کو بھی بہت شکریہ آپ کا تو علی انور انساری صاحب کا کہنا ہے کہ موجودہ جو ستھیتیاں ہیں انہیں ستھیتیوں میں سے بیچ کا ایک راستہ نکالنا ہے ایک بہتر راستہ تلاشنا ہوگا اور یقین انساری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ باتچیت سے ہی سمبھاونائیں پیدا ہوتی ہیں اس لئے باتچیت کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے کہ اس مسئلے پر جو موجودہ حالات ہیں اس پر موڈی جی کی رائے کیا ہے موڈی کو سامنے آ کر اپنا سٹینڈ کلیر کرنا چاہیے بولنا چاہیے راگونر دویدی فوکس نیوز دلی